اسلام علیکم دوستو تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں پرائیم نیسٹر ہاؤس کی کہ کل سے کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف کو پرائیم نیسٹر ہاؤس میں تھپڑ مارا گیا ہے طاقتور شخصیت کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایسی ہی خبر پھیلائی گئی تھی عمران خان کو لے کر کہ ادم اعتماد کہ آخری روز عمران خان کے ساتھ ایسا ہوا تو یہاں سب سے پہلے تو یہ کلیر کر دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ خبریں صرف کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں اس پر عمران ریاض نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا ہے عمران ریاض نے کہا کہ پہلے خبر دی عمران خان پر آخری دن حملہ کیا اب کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف کو بھی آج نشانہ بنایا گیا یہ جھوٹی خبریں اپنی جالی دہشت پھیلانے کے لیے پلانٹ کی جاتی ہیں کسی کو بھی تشدد یا بدماشی کا حق نہیں پہنچتا اس پر عمران میر کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ایسی خبریں پروپاگینڈا ہوتی ہیں عمران خان والی خبر بھی جھوٹ تھی اور شباز شریف والی خبر بھی جھوٹ ہے ایسی خبر ہمارے سیاسی مخالف کے بارے میں بھی ہو تو خوش نہیں ہونا چاہیے تو یہ معاملہ ہے کہ خبر پھیلا کر کچھ مقاصد حاصل کیے جائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے تھپڑ مارا گیا ہے بہت خطرناک خبر ہے یہ اور جس نے پھیلانا شروع کی ہے وہاں تک پہنچ کر کاروائی ہونی چاہیے دوسرے جانب آباتیں ہیں بھارت کی طرف تو بھارت پر موید پیرزادہ نے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اپنا تجزیہ پیش کیا ہے کہ کیوں بھارت عمران خان کو پسند نہیں کرتا اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں آئیں اور ملکی کمان سنبھالیں یہاں انہوں نے دو ہزار اٹھرہ سے شروع کیا جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی عمران خان پرائم منسٹر بنے تو پہلے دن سے ہی بھارت نے شور مچانا شروع کر دیا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے عمران خان ایک کٹ پتلی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہیں عمران خان سے بہتر نواز شریف ہیں وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہیں تو ایسی خبریں پھیلائی گئیں اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان نے جب اپنی پہلی تقریر کی تھی اوت لینے سے پہلے تو اس پر بھی بہت کرٹیسائز کیا تھا بھارتی میڈیا نے تو پہلے دن سے ہی بھارت نے ٹھان لی تھی کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی پھر مہت پیرزادہ کہتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں بالا کوٹ ہو گیا بالا کوٹ والے معاملے پر بھی پاکستان نے جواب دیا بھارت کو ہر محاص پر عمران خان عمران خان ہو رہا تھا اور عمران خان کی وہ سپیچ ایک لیڈر کی سپیچ تھی جو پوری دنیا میں وائرل ہوئی اور عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ ریٹیلی ایٹ کریں گے اور اگلے ہی دن ابھی نندن کو پکڑ لیا گیا تو مہر پیرزادہ کے مطابق اس کے بعد بھارت نے سوچ لیا تھا کہ عمران خان کو ساؤت ایشیا میں گروہ نہیں کرنے دینا کیونکہ عمران خان پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ایک ایسے لیڈر بن کر سامنے آئے تھے جس سے اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ بھارت کو خطرہ تھا یعنی پہلے تو بھارت کہتا تھا کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ رہتا ہے پاکستان میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے لیکن عمران خان کے معاملے میں ان کو عمران خان سے زیادہ خطرہ تھا پھر مہت پیرزادہ کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس آتا ہے اور عمران خان کو ادم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیا جاتا ہے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں یہاں اب ایک پوائنٹ اہم مہت پیرزادہ نے بتایا کہ اس پوائنٹ پر تو بھارت کو عمران خان سے ہمدردی ہونی چاہیے تھی کہ جس عمران خان کو بھارت اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ کہتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو آج اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہوا پڑا ہے تو اس موقع پر عمران خان کے ساتھ ہمدردی کی بجائے اب بھی بھارت عمران خان کے خلاف ہی کھڑا ہے اور یہاں انہوں نے کچھ ٹویٹس دکھائے گورواریا کے کہ عمران خان کو جب گولی لگی تو گورواریا نے کہا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے اگر مروانہ ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے بھٹو فاطمہ جناب بین ازیر سب کے نام بھی انہوں نے لیے اور کہا کہ عمران خان کو گولی لگنے کا یہ ایک اشارہ ہے کہ لادلہ واپس اقتدار میں آ جائے تو عمران خان دوستو ایک ایسا بندہ ہے پاکستان کی سیاست میں جس سے امریکہ اور بھارت خوف میں تھے موید پیرزادہ نے کہا کہ جب سے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آئی نہ بائیڈن نے عمران خان سے انگیج کیا اور نہ بھارت نے بھارت کو بھی روکا گیا کہ پاکستان سے انگیج مت کرو جس کا جواب امریکہ ابھی تک نہیں دے سکا کہ عمران خان سے انگیج کیوں نہیں کیا اور آپ نے نئی حکومت کے آتے ہی دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے اور بھارت سے بھی تجارت کی پھر باتیں شروع ہونے لگ پڑی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ امران خان سے خوف میں ہیں کہ کہیں وہ پھر سے اقتدار میں نہ آ جائیں کیونکہ جب امران خان اقتدار میں ہوتے ہیں تو دنیا خطے کے ممالک بھارت کو بھول جاتے ہیں امران خان کے دور میں پاکستان کی فورن پالیسی بہت زبردست تھی شاہ محمود قریشی ہر محاص پر بہت ایکٹیو تھے فورن پالیسی کو بہت اچھا لے کر جا رہے تھے لیکن ان چھ سات ماہ میں پاکستان کی فورن پالیسی نہ ہونے کے برابر ہے آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا